بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وآلہ وسلم اروان عاشمی آپ کو شو میں خوش آمدین کہتا ہوں سب سے پہلے آج کی اہم خبریں اور چند اہم سوالات اینکیم کا بلدیاتی انتخاب کا بائیکارٹ مگر پی ڈیم اتحاد میں اکٹھے جییں گے اور اکٹھے مریں گے پنجاب اسمبلی تحلیل ہو گئی عمران خان کی کاف لیک کو بڑی پیشکش اس پر تفصیل سے ہم بات کریں گے اور پھر عمران خان کا اگلا وار وزیعظم شباز شریف کو اعتماد کے ووٹ لینے کے امتحان میں ڈال دیا دو ووٹوں سے وزیعظم بننے والے شباز شریف کے ساتھ ووٹ مائنس کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے پنجاب میں الیکشن کا اعلان عمران خان میدان میں آ گئے مائنس عمران کے خواب دیکھنے والا تحال لندن میں مفرور ہے آپ وطن باپس نہ آئے تو پنجاب کا مارکہ عمران خان سے کیسے جیتیں گے نون لیگیوں کی دھوائی اور گلا لیکن مریم نواز کو محاذ سمحلنے کی خبر سنا دی گئی ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ جواب دیا گیا نگران وزیعظم کے ناموں کے حوالے سے نون لیگ کیا گیم کرنا چاہتی ہے نواز شریف کو پنجاب سے لاپتہ دے کر صوبے میں اپنا حصہ سمیٹنے کے لیے عاصف علی زرداری نے لاہور میں ڈیرے لگا لیے اور پھر عمران خان کے ساتھی عثمان بزدار اور شاہ محمود قریشی بھی صوبائی اسمبلی کے مارکے میں میدان میں اترنے کو تیار نون لیگ کے متعدد عراقین پنجاب اسمبلی کے ٹکٹ کے لیے زمان پاک پہنچ گئے اور رابطے تیز ہو گئے ویورز ان تمام خبروں پر آج کے اس پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتا رہا کہ پاکستان کی سیاست ایک قدم آگے بڑھ گئی ہے تحریک انصاف کے چیئرمن نے پنجاب میں نواز شریف کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنی پارٹی کو ہدایت کریں کہ نوے روز کے اندر انتخابات کی تیاری کرو عمران خان کھیل سے بھاگے ہوئے نواز شریف کو مقابلے کے لیے کھینچ کر میدان میں لے آئیں لاہور میں مارلٹون میں شباز شریف اور پارٹی قائدین کا ایک انتہائی ہمیں جلاس ہوا نواز شریف ویڈیو لنک کے ذریعے جلاس میں شریک تھے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف نے پارٹی قائدین سے آخری بار رائے طلب کی کہ کیا کوئی آئینی آپشن رہا تو نہیں گیا جسے ہم استعمال کر سکیں اسمبلی تحلیل رک جائے سب نے ایک آواز ہو کر کہا کہ میہا صاحب اب کوئی آپشن موجود نہیں رہا ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ پھر پنجاب میں جاؤ اور الیکشن کی بھرپور تیاری کرو ذرا کے مطابق پارٹی قائدین نے پوچھا کہ میہا صاحب کیا آپ کی واپسی کا کوئی ارادہ ہے کوئی امید اور آپ پاکستان واپس آ سکے اور عمران خان کا مقابلہ کر سکیں چونکہ اب آپ کی بہت ضرورت ہے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف نے کہا کہ ایسا کوئی امکان موجود نہیں ہے البتہ مریم آ کر پارٹی کی قیادت کو ضرور سنبھالیں گی پھر یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ شباز شریف کو یہ کہا گیا ہے کہ مریم کیونکہ چیف آرگنائزر ہے تو ان کے آنے تک آپ معاملات کو دیکھیں لیکن شباز شریف صاحب نے کہا کہ آپ مریم کو جلد بھیجیں چونکہ پارٹی میں ٹک ٹو کا جو معاملہ ہے انہوں نے حتمی نتائج تک پہنچانا ہے اور پھر یہ بھی بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ کوئی ایجنڈا نہیں تھا کوئی منشور نہیں تھا جو نواز شریف صاحب اپنے پارٹی کے لوگوں کے سامنے رکھتے انہوں نے کیا کہا انہوں نے یہ کہا کہ جاؤ عوام کے درمیان اور عمران خان کی کرپشن کے قصے سناو جھوٹے قصے بنا کر سناو توشہ خانہ کی بات کرو گھڑی کا معاملہ جو اٹھا کر لے کر آؤ اور اس کے ساتھ فورم فنڈنگ کے معاملات کو اپنی تقریروں میں بقاعدہ طور پر شامل کرو یہ ایک انتہائی غیر سنجیدہ بیٹک تھی جس میں کوئی ایجنڈا کوئی منشور نہیں تھا جسے نواز شریف صاحب اپنے پارٹی کے لوگوں کے سامنے رکھتے یعنی جب عمران خان نے ان کو گھسیڈ کر الیکشن کے میدان میں اتار دیا ہے تو اب اس پارٹی کے ہاتھ پاؤں جائے پھول چکے ہیں انہیں یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم جب عوام کی عدالت میں جائیں گے تو ان کے سامنے کیا مدارکھیں گے کہ ہم نے وفاق میں بیٹھ کر جس ریاست کو بچانے کی ہم بات کرتے ہیں وہاں پر آٹا ملنی را نایاب ہو گیا ہے وہاں مہنگائی روزانہ کی بنیاد پر نئے ریکارڈ بنا رہی ہے جس معیشہ دان کو پاکستان میں جادوگر کا ٹائٹل دے کر بھیجا گیا اس کی جادوگری نہیں چلی اب پاکستان چلانا مشکل ہو گیا ہے آپ جب کسی الیکشن میں اترتے ہیں تو اپنی کارکردگی عوام کے سامنے رکھتے ہیں ان کے پاس کارکردگی کیا ہے ان پچھلے نو ماہ کی کہ ہم نے ہاؤس آف شریف کے تمام کیسز کو ماف کروایا ہمارے اوپر منی لانڈرنگ کے الزامات جو تھے فرد جرم آئید ہونی تھی لیکن اسی دن ہمیں ملک کا سربراہ بنا دیا جاتا ہے یہ تمام چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں اور پاکستان کی عوام جو ہے اسے بہت کلوزلی ابزرب کر رہی ہے ملک کے اندر وہ تمام لوگ جو ایک دوسرے کی شکل دیکھنا کبھی بھی قبول نہیں کرتے تھے آج اتحاد میں اکٹھے ہو گئے جس زرداری کو لڑکانا کی سڑکوں پر آپ نے گھسیٹنا تھا آج اسی کا بیٹا آپ کا وزر خارجہ ہے اور آپ کی طرفداری کرتا ہو نظر آتا ہے کہ بہت اچھا شباز شریف صاحب آپ نے ایک تیر سے دو شکار کی ہے تو یہ سیاست صرف مفادات کا نام ہے اسے میں پاکستان کا کہیں بھی آپ کو ذکر نظر نہیں آئے گا اور آج یہی کچھ ہوا کہ ہاؤس آف شریف کے اندر جو ان کے دردوار ہیں وہ ہل چکے ہیں انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب ہم پنجاب میں الیکشن میں اتریں گے جو حال ہمارا عمران خان نے زمنی انتخابات میں کیا اس سے کہیں بتر تو نہیں ہو جائے گا اور میں آپ کو آگے چل کر کچھ حقائق بھی بتاؤں گا کہ پاکستان مسلوی قنون کے لوگ کس طرح زمان پاک سے رابطے میں آ چکے ہیں اور اس وقت کیا شرائط جو ہیں وہ رکھی جا رہی ہیں اور کیا ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کیا ترلے کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کا ٹکٹ جو ہے اس بار ان کو دیا جا لیکن اس کے اوپر بھی زمان پاک میں ایک فارمولا تیپ آ چکا ہے کے اوپر ختم ہو گئی چونکہ اگر نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ برطانیہ سے بیٹھ کر آن لائن اپنی جماعت جو ہے وہ چلا سکیں گے تو پھر جو حال ان کا زمنی انتخاب میں ہوا تھا پاکستان کی عوام جو ہے انہیں بری طرح ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سیاست میں اسی محاذ پر جو پنجاب کا محاذ ہے ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گی عویرز آپ کو یہ بھی بتائیں کہ زمان پاک میں مشاورتی جلاس ہو رہے ہیں آئندہ جو ٹکٹ کی تقسیم ہے اس کا فارمولا بھی تیپ آ گیا اور پھر شباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے ایک حکمت عملی تیع کی گئی ہے ایمکیم کے فیصلے کے بعد یہ مزید آسان ہو گیا کہ آپ نے کل لوگوں کو جا کر قائل کرنا ہے اس پیڈیم کے اتحاد کے خلاف اور پھر جب یہ کنفرمیشن آ جائے گی تو پھر صدر عارف علمی صاحب سے درخواست کی جا سکتی ہے کہ وہ سمری بھیجیں کہ شباز شریف صاحب آپ ایوان میں جائیں اور اعتماد کا ووٹ حاصل کریں آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نمبر جو ہے نا ان کے پاس 174 ہیں اور سادہ اکسریت کے لیے آپ کے پاس 172 نمبرز ہونا بہتی ضروری ہے اس لیے جو ان کو لیڈ ہے بہتی نازک ہے اور اگر دو تین لوگ ادھر سے ادھر ہو گئے تو پھر اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا شاید شباز شریف صاحب کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا بیورز آپ کو یہ بتا رہے چلیں کہ ایک سوال کیا گیا ہے کیونکہ نون لی کے بہت سائے لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے زمان پاک سے رابطے میں آ گئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں پاکستان طریقہ انصاف کے پلیٹ فرم سے الیکشن لڑنا ہے اس پر ایک فارمولا طے کر لیا گیا ہے فارمولا یہ ہے کہ پہلے 180 کے قریب جتنے بھی عراقین تھے پاکستان طریقہ انصاف کے جو اس وقت پنجاب اسمبلی میں موجود ہیں ان تمام کو ٹکٹ جاری کیا جائے گا اس کے بعد وہ تمام لوگ آئیں گے اگر پاکستان طریقہ انصاف کا جو امیدوار ہے جن حلقوں پر دوسرے نمبر پر تھا اور پہلے نمبر پر پاکستان مسلی قنون کے لوگ ہیں اور ان کے درمیان اگر مارجن کم ہے تو پہلی جو پہلا آپشن ہوگا اور جو ترجیحات میں خان صاحب نے جس چیز کو رکھا ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار کو ٹکٹ دیا جائے گا یعنی مارجن کم ہے تو پاکستان طریقہ انصاف آپ کے اس مارجن کو اور جس طرح سے ایک ویو چلی ہوئی ہے آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی اور یقیناً اس مارجن کو عبور کرنے میں پاکستان طریقہ انصاف کی جو پریزنٹ سیچوئیشن ہے ایک بنیادی اور قلیدی کردار ادا کرے گی تو ایک سو اسی کے اوپر تمام لوگوں کو ٹکٹ جاری ہو رہا ہے اور پھر اس کے علاوہ جو نمبر ٹو پر پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ ہیں ان کی پوزیشن کو دیکھا جائے گا مارجن کو دیکھا جائے گا اور اگر وہ لوگ جو نون لیگ سے ان کا تعلق ہے اور پاکستان طریقہ انصاف سے وہ جو آئندہ کا الیکشن ہے وہ لڑنا چاہتے ہیں تو پھر ان کی پوزیشن کو اس وقت کنسیڈر کیا جائے گا جہاں پر پاکستان طریقہ انصاف کا نمبر جو ہے وہ تیسرا ہوگا یعنی طریقہ انصاف تیسرے نمبر پر نون لیگ جو ہے وہ پہلے نمبر پر اور وہ پاکستان طریقہ انصاف سے الیکشن لڑنا چاہتی ہے تو وہاں پر ان کو ترجیح جو ہے وہ دی جائے گی پھر اس میں ایک اور بھی چیز تحقیق گئی ہے آئندہ پنجاب کس کا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی ایم کے اوپر کے نام کے اوپر بہت سارے ہمیشہ سے اختلافات رہے جنرل باجوا عثمان بزدار کے بہت خلاف تھے اور پھر وہ پرویز الہی کو یا پھر علیم خان کو وزیعالہ پنجاب جو ہے وہ دیکھنا چاہتے تھے اور پھر آپ نے ایک محول دیکھا ہوگا عثمان بزدار کے حوالے سے پاکستان کے میڈیا پر بھی بنایا گیا جس میں کسی حد تک سچائی ہے اور کسی حد تک جو ہے اس میں جھوٹ آپ کو ملے گا اب فارمولا یہ تیب آیا ہے کہ پنجاب کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب کو صوبائی سیٹ پر بھی انتخاب لڑوایا جائے گا مرکز میں لے جائیں گے یہ بات میں فیصلہ ہوگا لیکن یہ الیکشن لڑیں گے اچھا پھر چار اور نام ہیں جس میں پرویز الہی صاحب ہیں اس کے ساتھ شاہ محمود قریشی ہیں اور پھر عثمان بزدار بھی یعنی وسیم اکرم پلس پہلی چوائس ہوں گے عمران خان صاحب کی جنہیں اس لسٹ میں رکھا گیا ہے ان چار لوگوں کی اور چوتھا نام جو ہے اس پر راوی جو ہے فلحال خاموش ہے لیکن چار نام ہمارے ذرائع کے مطابق جو ہیں انہیں فائنلائز کیا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں آئندہ سی ایم شپ کے لیے ان کے ناموں پر غور کیا جائے گا اچھا پرویز الہی صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہوگا اس کی شرط رکھ دی ہے خان صاحب نے کہ آئندہ انتخاب اگر پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ لڑیں گے پاکستان طریقہ انصاف کے ٹکٹ کے اوپر تو پھر یہ آپشن اور اس دور میں وہ شامل ہو جائیں گے اور اگر انہوں نے بیورز آپ کو یہ بتا رہے چلیں کہ جن لوگوں نے نون لی کے رابطہ کیا ہے اب ان کے ناموں پر غور بھی کیا جا رہا ہے ان کی حلقے میں پوزیشن کیسی ہے اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے الیکٹیبلز کتنے ہیں اس کا بھی بغور جائزہ لیا جا رہا ہے پاکستان طریقہ انصاف کا ووٹ بینک کیسا ہے اس کو بھی پرکھا جا رہا ہے اور پھر سب سے جو انٹرسنگ بات ہے بھکر جنگ یہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے علاقے جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے ان علاقوں سے بھی پاکستان طریقہ انصاف کا ووٹ بینک نظر آیا ہے یعنی اب وہ پاکستان نہیں ہیں جو دوہزار اٹھارہ سے پہلے والا پاکستان تھا اب حالات بدل گئے ہیں لوگوں کا جو سوچنے کا انداز ہے وہ بدل گئے ہیں اور سیاست کے اندر ایک ٹرانزیشن ہمیں نظر آ رہی ہے پاکستان کا نوجوان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ ملک کے مسائل کا حل جو ہے وہ عمران خان کے پاس ہے اپنے آپ کو اسوسییٹ کرتا ہے تو یہ رنگ جو عمران خان کا رنگ ہے وہ نوجوان میں بھی نظر آتا ہے ووٹر میں بھی نظر آتا ہے اور اب وہ والا پاکستان نہیں رہا جہاں پر آپ چھانگا مانگا کی سیاست کریں گے الیکٹیبلز کو آپ کسی بھی انتخاب میں شامل کرتے ہیں اور پھر جیت جائیں گے یعنی اب جہاز چلنے والا معاملہ نہیں ہے اور پھر کسی ٹیلیوین انٹریو میں بیٹھ کر جھنگیر ترین صاحب یہ نہیں کہیں گے کہ جناب جہاز تو ہمارا تھا میں عمران خان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ الیکٹیبلز کو شامل کرو اگر تم پاکستان میں حکومت بنانا چاہتے ہو یہ حکومت کتنی کمزور تھی پاکستان کی عوام نے دیکھ لیا اور سب سے زیادہ احساس جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ہے اور وہ بار بار اپنے ہر انٹریو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے کمزور حکومت ملی لوگ میرے ساتھ نہیں نکلے یا انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا تو پھر یقین ہے ہم اس حکومت کو قبول نہیں کریں گے اور اگر مجھے اس وقت بھی موقع ملتا اور اندازہ ہوتا کہ مجھے کس طرح کمپرمائز کیا جائے گا کیونکہ اس سے نقصان پاکستان کا ہوا تو میں اسملیہ تحلیل کر کے واپس پاکستان کی عوام کی عدارت کے پاس چلا جاتا یہ وہ فرق ہے جو ہمیں عمران خان کی سیاست میں اور نواز شریف اور آصفری زرداری کی سیاست میں نظر آتا ہے وہ تو نعرہ لگاتے رہے کہ ووٹ کو عزت دو نعرہ لگاتے رہے کہ مجھے کیوں نکالا خان صاحب نے تو پوری قوم کو بتا دیا کہ انہیں نکالنے کے پیچھے رجیم چینج کے کردار کون کون سے تھے اور ان کا بنیادی مقصد کیا تھا ویورزر اب دھڑوں کی سیاست ختم ہو رہی ہے پاکستان کے اندر نوجوان کو ایک شعور آ رہا ہے اور وہ یقیناً جس طرح عمران خان کی سیاست پروان چڑھی جس طرح سیاست مچیور ہوئی جس طرح سیاسی جو ایک انسٹیوشن خان صاحب بن چکے ہیں یہ انسٹیوشن بڑا ہوا گیٹنگ اول ناؤ اسی طرح یہ نوجوان جو ہیں وہ بھی اب بڑے ہوئے اور ان کی سوچ بھی اور شعور بھی اب بڑا ہو چکا ہے اب عمران خان کے ساتھ جس قسم کی سپورٹ ہمیں دہی علاقوں میں بھی نظر آ رہی ہے یہ ایک بہت ہی ڈیسائسی فیکٹر ہوگا آنے والے انتخابات کے اندر ویورز آپ کو یہ بتا دے چلیں کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی ناکام ہی کے بعد آصیف علی زرداری نے لاہور میں اب ڈیرے ڈال لی ہیں زردائی صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے جی شباہ شریف صاحب سے اس کے بعد پنجاب کی پارڈی سے وہ تفصیلی مشاورت کریں گے اور ذرا یہ بتاتے ہیں کہ آصیف علی زرداری پنجاب کے زیادہ حلقوں میں اپنے امیدوار کھڑے کریں گے اور مسلم لیگ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جو سیٹ ایجسمنٹ ہے وہ کی جائے گی اور اس پر بات چیتے ہوگی زرداری صاحب نے پارڈی پر یہ واضح کر دیا ہے کہ انہوں نے گزشتہ چار سالوں میں پاکستان مسلم لیگ نون کی بھرپورٹ سپورٹ کی مگر سیاسی جوڑ توڑ میں پنجاب میں ان کی بات نہیں مانی گئی اس لیے اب وہ پنجاب میں اگر یہ اتحاد نے آگے چلنا ہے سپورٹ چاہیے تو پھر انہیں ٹکٹوں پر کمپرومائز کرنا پڑے گا اور جنوبی پنجاب میں ستر فیصد نشستوں پر پاکستان پیپلز پارٹی اپنا حق مانگے گی یعنی ان کے اوپر وہ امیدوار کھڑے نہیں کرے گی یہ نون لیگ سے سوال کیا جائے گا اب پنجاب میں عمران خان کے بعد عاصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی نون لیگ کے لیے ایک بڑا امتحان بنے جا رہے ہیں اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مریم نواز جو اس وقت چیف اورگنائزر ہیں اور شباز شریف صاحب نے جسا ہم نے کہا کہ انہیں جلد سے جلد بھیجیں کیونکہ وہ چیف اورگنائزر ہیں تو کیا وہ پاکستان مسلمی قدون کو سہارا دے سکیں گی ایار صادق صاحب یہ ضرور کہتے ہیں کہ سر آنکھوں پہ اور ہم اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں اس سے پہلے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق آپ کو پارٹی کے اندر الیکشن بھی کروانا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تمام فیصلے وہ اپنے اندر یعنی جو جماعت کی سطح ہے وہاں پر الیکشن کروانے میں سنجیدہ نہیں ہوتی اور اس کے فوری بعد یعنی اس فیصلے سے فوری بعد کیا ہوا کہ ایک آرڈر سینئر وائس پریزیڈنٹ کا اور چیف اورگنائزر کا عہدہ جو ہے مریم نواز کے حوالے کر دیا گیا اب پارٹی جو ہے ہاؤس آف شریف کی مکمل طور پر کنٹرول میں آ چکی ہے مریم کی اور اب یہ دیکھنا ہے کہ مریم کے پاس کونسی گدر سنگی ہے کونسا فارمولا ہے کونسی ٹوشن انہوں نے لندن میں بیٹھ کر نواز شریف سے سیکھی اور جن سوالوں کا وہ جواب تیار کر کے اس وقت پاکستان کی سیاست میں اترنے جا رہی ہیں کیا یہ سوالات اس وقت سلیبس میں موجود بھی ہیں یا ان کے سوالات کا جواب انہیں عملی طور پر خود جو ہے وہ تلاش کرنا پڑے گا اور پھر اس آخر میں آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کا سلسلہ بند ہونے کا نام نہیں لے رہا اپنی ہی پارٹی کی قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے نواز شریف کی کرپشن کا بڑا سکینڈل نکال کر میڈیا کے سامنے رکھ دیا ہے ہماری اطلاعات کے مطابق نواز شریف کے دور میں سار کانفرنس کے لیے منگوائی گئی گاڑیوں پر ڈیڑھ عرب روپیہ نجائز خرچ کرنے کا انکشاف ہوا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی زیلی کمیٹی کے کنوینئر مشاہد حسین سید کی ذرہ صدارتی جلاس ہوا جس میں نواز شریف دور کی وزارت خارجہ کی آرڈر ریپورٹ کا جائزہ لیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق وزارت خزانہ کی پابندی کے باوجود نواز شریف نے ایک عرب چھالیس کروڑ روپے کی گاڑیاں خریدنے کا حکم دیا تھا یہ گاڑیاں سارک کانفرنس کے نام پر خریدنے کا آرڈر دیا گیا مگر سارک کانفرنس منسوخ ہونے کے بعد یہ مہنگی گاڑیاں خریدی گئی لیکن آرڈر جو ہے منسوخ نہیں کیا گیا اور یہ گاڑیاں نواز شریف اور ان کے ساتھی ذاتی طور پر استعمال کرتے رہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اپنی سفارشات میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ رقم نواز شریف سے ریکوور کر کے قومی خزانے میں جمع کروائی جائے مجھے بہت اچھی طرح یاد آئے کہ پاکستان میں سارک کانفرنس ہونے جا رہی تھی اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو مہمان آئیں گے ان کے لیے ہمیں مہنگی گاڑیاں جو ہے وہ خریدنی ہیں گاڑیاں سارک کانفرنس کینسل ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود یہ آرڈر کینسل نہیں کیا گیا یہ وہ طریقے تھے جس کے ذریعے پاکستان کو کھوکھلا کیا گیا آج اگر ہمارے بینکس کے اندر پیسے موجود نہیں ہیں پاکستان کا دیوالیا نکل رہا ہے تو وہ اس بنیاد پر نکل رہا ہے کہ ان لوگوں نے صحیح فیصلے نہیں کیے یعنی حکومت آپ کی چلی گئی اور یہ معاملہ تقریباً پانس سے چھ سال کے بعد جو ہے منظر عام پر آیا اگر کوئی آرڈرٹ نہ کروایا جائے تو یہ معاملہ کبھی بھی پاکستان کے نہ کر رکھی ہوئی ہے لیکن وہ پاکستان کی عمام کے سامنے کبھی بھی نہیں آئیں گے یہ ہمارا آج کے شو تھا آپ نے کمنٹ سے ضرور بھیجئے گا ہمارے فیس بک چینل کو پیش کو بھی ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں مجھے اجازت دیجئے اللہ رہے کے بعد